اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ غریب پریشان ہے ہر انسان تقریباً پریشان ہے اقبال نے ایک شیر کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اب اس شیر پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے ہم اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں کہ واقعی میں ہم انسان ہیں ایک دردمند انسان ہے ہمارا اسلام بھی انسانیت سکھاتا ہے کہ بیغر کسی مذہب کے بیغر کسی فرقے کے تفریق کیے ہوئے ہم انسانیت کی مدد کریں ہم ایک اچھے انسان بنیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کریں اس رمضان میں ہم اپنے خواہشوں کو تھوڑا سا روک لیں اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا سمیٹ لیں اپنے دسترخان کو تھوڑا سا تنگ کر دیں تو بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور ہم یہ کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں کریں گے اپنے اوپر احسان کریں گے کیونکہ ہم ایک اچھے ایک دردمند انسان ہونے کا ثبوت دیں گے کہ ہم ایک نیک ایک دردمند انسان ہیں ہمارے دلوں میں دوسروں کی تکلیف ہے ہم دوسروں کا درد سمجھ رہے ہیں اس لئے ہم نے اپنے خواہشات اپنی ضرورتیں اپنا دسترخان سب کو سمیٹنی کی کوشش کی ہے اور سب ہم یہ اپنی پوری طرح سے کوشش کریں جتنا جس سے بن پڑے وہ یہ کوشش کریں کہ دوسروں کی ہم مدد کر سکیں شاید ہم اپنی خواہشات روک کے کسی بھوکی کا پیٹ بھر سکتے ہیں اگر ہم یہ چاہیں تو اور جہاں تک عید کی خوشی کا سوال ہے جب عید کا مطلب خوشی ہے تو جب ہمارے دل خوش رہیں گے ہمارا سماج خوش رہے گا ہماری انسانیت خوش رہے گی تب ہی تو ہم خوشیاں منا سکیں گے اپنے آس پاس روتے بلکتے بھوکے لوگوں کو دیکھ کے ہم کیا خوشیاں منائیں گے تو اس بار ہم اپنی جو خریداری ہے اس کو بھی روک دیں تو ہمارے لئے اچھا ہوگا ہم اپنے اوپر احسان کریں گے ہم اپنے آپ سے نظریں ملا پائیں گے کہ ہم نے کچھ کیا اپنے لئے کچھ کیا انسانیت کے لئے کچھ کیا خدا کی رضا کے لئے کچھ کیا تو مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے کچھ کریں گے اور انشاءاللہ اس سے ابریں گے جب ہم کوشش کریں گے اللہ نے بھی کہا ہے کہ جب ہم اپنی مدد خود کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہماری مدد کرتا ہے تو ہم جب مدد کرنی کے لئے نکلیں گے اپنی بھی لوگوں کی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے لئے مدد ادھرے گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ادھرے گے تو ہم یہ پوری تہیہ ہم یہ تہیہ کر لیں ایک عظم کر لیں کہ ہمیں اس سال عیت کی خوشیاں جو ہیں دوسروں میں بانٹنی ہیں اور شاید بانٹنے سے خوشی بڑھتی ہے تو ہم بانٹنے والے بن جائیں خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں انسانیت بانٹنے والے بن جائیں ہم انسان بن جائیں ایک نیک درد مند انسان بن جائیں اللہ ہمیں توفیق دے اللہ کی ساتھ سے اچھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہوگا لیکن ہم اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم دینے والے ہیں لیکن کوشش صحت ہے تو ہم کوشش کریں اور اس سے بھی ہم اب رہیں گے انشاءاللہ تالہ لافیس موسیقی